ناظرین میں ڈاکٹر خالد پنجاج نسٹری سے آپ سے بات کر رہا ہوں سسٹیمیٹک لیٹریچر ویو پر ویڈیوز کے سسلے میں آج ہم پیکو کے کنسپٹر پر بات کریں گے کہ کس طرح سے پیکو ہماری کام آتا ہے پیکو ایک فریمورک ہے پی آئی سی او کے نام سے جس کا مقصد یہ ہے کہ سسٹیمیٹک لیٹریچر ویو کے لیے ہم نے ایک فوکسٹ قویسٹن تیار کرنا ہوتا ہے اس کو ہم ریسرچ قویسٹن یا ریویو قویسٹن بھی کہہ سکتے ہیں اس کی تیاری میں یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے اسی طرح سے ہم الیجیبلٹی کریٹیریہ بناتے ہیں سٹیڈیز کو شامل کرنے کے لیے جس کی بنیاد پر ہم سٹیڈیز کی انکلوئین اور ایکسکلوئین کے بارے میں تیار کرتے ہیں اس میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں ریلیونٹ لیٹریچر کو سرچ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کہ پیکو کی جو ابتدا ہے وہ تو بنیادی طور پر ہیل سائنسز میں ہوئی اور خاص طور پر کلینیکل سٹیڈیز کے اندر لیکن اس کنسپٹ کو سمجھنے کے بعد ہم کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں استعمال کر سکتے ہیں جاہے سوشل سائنسز ہوں یا ہمینٹیز کا کوئی سبجیکٹ ہو مقصد یہ ہے کہ ہمارے سسٹیمیٹک ریویو کو ہم اسپیسیفائی کر سکیں اس کی حدود تیہ کر سکیں اس کے کام کو ڈیلیمٹ کر سکیں تو پیکو کا فریمورک دو طرح سے استعمال ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیٹیو سٹیڈیز کے لیے پیکو میں پی کا مطلب پاپولیشن آئی انٹرونشن سی کمپیریزن آؤٹکم کی پاپولیشن کا مطلب کہ کن انسانوں کے اوپر وہ سٹیڈیز ہوئی ہیں جن کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے ہیل سائنسز میں کلینیکل سائٹ پہ دیکھیں تو پیشنٹس اس سے مراد ہوں گے ان کے ڈیموگرافک فیکٹرز کون سے ہوں گے سوشی اکنومک فیکٹرز کون سے ہوں گے کون سے سیٹنگ یا کسی خاص ہاسپٹل یا کسی خاص عبادی یا ایریے کو ہم ٹارگٹ کریں گے انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص ڈرگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یا کسی خاص ترجیکل پروسیجر کے اوپر یا علاج کے کسی اور پروسیجر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کمپیریزن کا مطلب یہ ہے کہ جو مین کام ہو رہے ہیں اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پر ان کو کیا استعمال کلایا گیا یہ پلیسیبو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے یا ایکٹیو کوئی ڈرگ بھی ہو سکتی ہے اور آؤٹکم کا مطلب یہاں یہ ہے کہ پھر اس ڈرگ کے استعمال کے بعد ایمپروومنٹ کیا ہوئی اور اس کا ایفیکٹ یا میئر کیا ہوا تو کیا انفرمیشن سامنے آئی اس ڈرگ کے استعمال کے بعد اس ہی پی کو کو اگر ہم کوالیڈیٹیو سائٹ پر استعمال کریں تو اس طرح سے اس کی صورت ہوگی یہاں پی سے پاپولیشن ہے آئی سے انٹریسٹ ہے اور سی او سے کانٹیکسٹ ہے کہ ہاں پاپولیشن میں پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور پاپولیشن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ڈیزیز کی کوئی کنڈیشن یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں یہاں انٹریسٹ سے مراد وہ فینومنہ ہے کہ جس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے وہ کوئی ایونٹ، ایکٹیوٹی، ایکسپیرینس، پروسس کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کانٹیکسٹ کا مطلب سیٹنگ ہے کہ وہ کون سا ایریا، کون سا علاقہ یا کون سی خاص جگہ جس کو ہم تارگٹ کر رہے ہیں اسی بات کو مثالوں سے زیادہ واضح کیا جا سکتا ہے ٹیکو یعنی کونٹیٹیٹیو سائٹ پہ ایک ایک ایجیمپل آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے فیور کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اب دیکھئے پاپولیشن اس میں سال میں چلڈن کو لیا گیا چلڈن کو ڈیفائن کیا گیا ایک مہینے سے لے کے پندرہ سال تک کی ایج کے بچے اور ایسے بچے جن کو فیور تھا اور فیور کی دیفنیشن بھی یہاں دی گئی ہے انٹروینشن اس میں پیراسیٹا مول تھی ایسے بچے جن کو پیراسیٹا مول سے علاج کیا گیا فیور کا اور کمپیریزن اس میں پلیسیبو بھی تھا اور اس کے علاوہ فیزیکل میتھڈ سے فیور کو کم کرنے کے اور آؤٹکم یہ دیکھی گئی کہ فیور کیسے کم ہوا اور باڈی کا ٹیمپریچر کیسے نارمالائز ہو گیا تو دوسری مثال آپ کے سامنے کوالیٹیٹیو سائیڈ کی پیکو جس میں پاپولیشن آپ دیکھئے کیر گیورز پروائیڈنگ ہوم بیسٹ کیر تو پیشنٹس وید ایچ ایوی ایڈز اب یہ کیر گیورز جو ہیں وہ پاپولیشن قرار پائی انٹریسٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ ان سے ہم کون سر ڈیٹا لیں گے کیا چیز ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تو ان کے ایکسپیرینس پر فوکس کریں گے اور کنٹیکس جس میں افریقن کنٹریز ہیں یہ دو مثالیں آپ کے سامنے پیکو کی رکھی گئی اس پیکو کی مدد سے ہم ریویو قویشنز تیار کرتے ہیں سیمپل ریویو قویشنز آپ کے سامنے ہیں اتفاق سے یہ تینوں ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں ان مثالوں سے ہم قویشن بنانا سیکھ سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں اور یہ پیکو اور یہ قویشن اور الیجیبیلٹی کرائیٹیریا آگے جا کے ہماری سرچنگ میں اور سسٹیمیٹک ریویو کی ریٹنگ میں ہماری مدد کرتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی مثال دیکھئے انکلویجن اور ایکسکلویجن دونوں کے پوائنٹ دیئے گئے ہیں انکلویجن میں آپ دیکھئے لینگویج کی اسپیسکیشن بھی ہے علاقے کی بھی ہے اور ٹاپک کی بھی ہے اور ٹائم پیریئڈ کی بھی ہے لیٹرچر کس طرح کا لینا ہے گری لیٹرچر یا اور کونسا لیٹرچر لینا ہے کونسے ڈیٹا بیس میں سے لینا ہے ایکسکلویجن اس کا اولٹ ہے کہ جیسے یوکے سے باہر سٹڈیز ہوں گی تو نہیں لیں گے کسی طرح سے اس ٹائم سکیل سے باہر ہوں گی تو نہیں لیں گے اس ٹاپک سے باہر ہوں گی تو نہیں لیں گے تو مقصد یہ کہ پیکو ہو جائے الیجیبیٹی کریٹیریہ ہو جائے یا ہمارے ریویو کوسٹنز ہو جائیں ان کو ہم نے بنانا ہے ان کو استعمال کرنا ہے اپنی سرچنگ اور رائٹنگ کے لیے اور ان چیزوں کو پھر ہم نے سسٹیمیٹک ریویو کا جو آرٹیکل بنانا ہے اس کا حصہ بھی بنائیں گے اپنی ذات اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ لیبریری آئین ایف ڈاٹ کام ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ